بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جن کی ڈیماند تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو انہیں باپردہ رکھے گا ایک موجوان اس شرط پر نکاح کے لئے رضا مند ہو جاتا ہے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن چھیتوں میں کام کرتا ہوں کھانے کے لئے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا زیاہ ہوتا ہے تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو بیوی راضی ہو جاتی ہے وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارہ مشکل ہے تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹھانا پڑے گا یوں وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر مسکرانے لگتا ہے بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ پردہ کرتی تھی آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی سے زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے تو وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے پہلے بڑا بیٹا آتا ہے رونے کا سبب پوچھتا ہے کہتی ہے تیرے باپ نے مارا ہے بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں وہ سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے عورت پھر سے رونے کی ایک ٹنگ کرتی ہے اور منجلے بیٹے کو بھلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا منجلہ بیٹے کو گسہ آتا ہے وہ باپ کو بڑا بلہ کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چک کروا کر چلا جاتا ہے آخر کار عورت یہی ڈراما چھوٹے بیٹے کے سامنے بھی کرتی ہے چھوٹا بیٹا تو گسے سے آگ بگولہ ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا پردے کے وقت ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا دوسرا نین پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری عادی لاج رکھ لی جبکہ تیسرا جو کہ مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا تو وہ مکمل طور پر تیرا عزت کا پردہ اتارنے گیا ہے حاصل کلام پردہ عورت کا فطری تقاضہ ہے جو خالق مرد و زن کی طرف سے قائدہ بھی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن ہون کر دیں تاکہ اسی طرح کی سبق آموز ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں شکریہ